اسلام علیکم میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جو سورج گروب ہو رہا ہے مگر پوری ویو میں دکھا نہیں سکی اور یہاں پر رمضان قتم ہو گئے تھے بہت سارے کام تھے جو پینڈنگ میں تھے وہ کرنے تھے ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ سارے جو علماریاں تھیں وہ صاف کرنی تھی اور پڑھانے کپڑے جو ایسے کپڑے جو کے اچھی کنڈیشنز میں ہیں اور بچے میرے نہیں پہن سکتے تو وہ ڈونیٹ کرنے تھے وہ بھی کپڑے نکال لے اس کے علاوہ پھیکنے کے بھی کپڑے نکال دیئے تھے تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے سے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر علاقے میں بڑے بڑے سے ڈبے یا کنٹینر ٹائپ کے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ جا کے یہ ڈال سکتے ہیں مگر اس کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کپڑے آپ ڈالیں یہ اچھی طریقے سے واش ہوئے ہوئے ہوں اور پھٹے ہوئے نہ ہوں تاکہ یہ جہاں پر بھی ڈونیشن بھیجیں یہ لوگ ڈونیٹ کریں جس کو بھی کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے یہاں کی تو وہ دوسرے انسان استعمال کر سکے ان کو ایسے بکار نہ ہوں کہ پھیکنے کے لائک ہوں تو یہ ان میں سے ایک ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ان کا پرمیس ہے کیونکہ سردی کے بہت سارے تھے اور میرے بچوں کے چھوٹے ہو گئے تھے تینوں بچے ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں اور بیچ میں کرونا آگیا تھا تو یہ سارے کام جو تھے نا بلکل سٹاپ ہو گئے تھے اب یہ کہ کنڈیشن تھوڑی سی پہتے رہے ہر جگہ تو یہ سارے کام پھر سے سٹارٹ کر دی گئے ہیں اور میں نے بھی دو سال بعد ویسے تو میں بیچ میں علماری صاف کرتی رہی اور میں نے کافی کپڑے جو ہیں وہ الگ سے رگ بھی دیئے تھے مگر یہ کہ دو سال کے بعد جو ہے پھر ان کو پھیکنے کا محقہ آیا تو کچھ جو ہیں میں بڑے بڑے تھیلوں میں ڈال چکی تھی اور کچھ ابھی تک نکل رہے تھے تو یہ جو تھا یہ کمبنیشن تھا پہاڑوں پر جب ہم اس کی کرنے کے لئے جاتے ہیں تو یہ بچوں کے لئے چھوٹی والی میری جو بہت چھوٹی سی تھی بی بی ہی تھی تو اس کے لئے لیا تھا یہ پورا کمبنیشن ہوتا ہے ایک واتر پروف بھی ہوتا ہے اور اوپر سے اس میں سردی بھی بہت کم لگتی ہے تو اس طرح کے بہت سارے جیکٹس اور ٹراؤزر اس کے لئے شوز یہ ساری چیزیں آپ یہاں ڈونیٹ کر سکتے ہیں بڑا اچھا سسٹم ہے یہاں پہ کہ آپ پھیکے نہ تو کسی کے کام ہی آجائیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اچھے خواہ سے برینڈ کا تھا اور اس طرح کے کپڑے کسی کے کام آجائیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے سفائیاں بھی چلتی رہتی ہیں سپرنگ آتا ہے تو بہت سارے سے کام ہوتے ہیں جو ہم ونٹر میں نہیں کر سکتے اور سامر کیلئے پہ پرپریشن ہوتی ہے لائک گارڈننگ اور اس کے علاوہ کلیننگ کھڑکیوں کی صفائی یہ سب چیزیں اس کے علاوہ علماریوں کی بھی صفائیاں ہوتی ہیں سردیوں کے کپڑے پیچھے چلے جاتے ہیں گرمیوں کے آگے آئے جاتے ہیں کچھ کو دوب لگائے جاتی ہے اور کچھ جو ہے ڈونیٹ کر دیے جاتے ہیں تو ان میں سے یہ کیے بھی تھا تو میں صرف آپ کو یہ دکھا رہی تھی کہ یہ اس طریقے کی کنڈیشن میں ہونے چاہیے جب آپ ڈونیٹ کریں یہاں پر ویسے نارملی میں یہ کرتی تھی کہ جو کپڑے پاکستان میں بہن بھائی کی بچوں کو یا اپنے رشتہ داروں میں کسی کو دی دیے جا سکتے ہو اور پہن جا سکتے ہو وہاں پر وہ جو میں پاکستان جاتی تھی لے جاتی تھی اور جینز وغیرہ جو یہاں پر میں ڈونیٹ کر سکتی تھی وکر یہاں پر کر دیتی تھی مگر اس بار کیونکہ بہت ٹائم ہوگے پاکستان نہیں گئی تو کافی سارے تھیلے بن گئے تھے ڈونیشن کے جس کے اندر کمیز شلوار بھی تھے میں نے کہا کسی نے کسی کے تو کام آئیں گے اور بہت ہی اچھی کنڈیشنز میں تھے تو یہ میں ایک دکھا رہی ہوں آپ کو یہ اس طریقے سے تیہ لگا کے بہت ہی اچھی طریقے سے اور واش کیے ہوئے ہونے چاہیے اور وہاں پہ لکھا وہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم ڈونیٹ کرنے جاتے ہیں وہاں کنٹینر جو لگی ہوئے ہوتے ہیں اس پہ باقیادہ لکھی ہوئے ہوتی ہیں کہ آپ کو صاف سترے تیہ کیے ہوئے کپڑے سہی تہلے میں پیک کر کے آپ یہاں پہ ڈالیں اور یہ سکول سٹارٹ ہو گئے ہیں گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں یہاں پر دونوں میری بیٹیاں جو ہیں باک پہ جا رہی تھی باک پہ نہیں بڑی والی بیٹی سکول جا رہی تھی اس کو چھوٹی والی بھی چھوڑنے جاتی ہے میری ساتھ ابھی اس کا سکول سٹارٹ نہیں ہوئے اور یہاں پہ جو ہے میں ڈاکٹر کے پاس آئی تھی ریکلر چیک اپ ہوتے ہیں ہر سال میں ایک دفعہ جس میں آپ کی ساری چیزیں بلڈ اور یورین یہ سب چیزیں چیک ہوتی ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ آئی تھی اپنی گاناکالوجیز کے پاس بڑا ہی زبردستی ایک واریم تھا میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں ان کو دیکھ کے نا ایک تھوڑی سی کام نیس سے آتی ہے پریشان ہوتے ہیں نا جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اللہ خیر کرے کیا ہوگا پتہ نہیں کیا بات ہو جائے گی پریشان تو ہر ایک کو ہوتی ہے ویسے مجھے پرسن نہیں پسن نہیں آتا ڈاکٹر کے پاس جانا پتہ نہیں کیا بات ہے میں ہمیشہ سے ایسی ہوں مجھے کچھ نہ کچھ گھوڑا ڈرنیشیر ہو جاتی ہے اور جب میری ترمین کہتے ہیں اپوائنمنٹ کو جیرمن میں جب میری اپوائنمنٹ آتی ہے تو میں بہت نرفز ہوتی ہوں اچھا یہ مین سیٹی ہے یہاں پر دیکھیں چاروں طرف سے ٹرافک جاتا ہے یہ سامنے جو ایک بڑی سی بلڈنگ دکری ہے یہ یہاں پر پولیس کا ڈپارمنٹ ہے تو جب دھوب نکلتی ہے اور موسم اچھا ہوتا ہے تو ہمارا سلجلنٹ بڑا ہی پیارا لگتا ہے بیسے بھی پیارا ہے اچھا یہاں پر میں جو ہے بنا رہی تھی کباب میرے بیٹے کے سکول میں ونڈش پارٹی تھی جس میں دکھانا تھا کہ آپ اپنے ملک کی اپنے کنٹری کی کونسی ایک ایسی چیز ہے جو آپ لاسکتے ہیں تو یہ اس کی پرپریشن تھی تو یہ میں نے پہلے بنا لی تھی اور میں نے شو نہیں کی تھی آپ کو تو میں نے سوچا میں آپ دکھاتی ہوں کہ میں یہ ریشے والے کباب کس طریقے سے بناتی ہوں حالانکہ یہ گوشت وغیرہ جو ہے بلکل گلاوہ ہے میں نے اس کو ککر میں بہت اچھی طریقے سے پریشن ککر میں گلا دیا تھا دال کے ساتھ اور سارے گرم مسالوں کے ساتھ جو بھی اس میں دلتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر شامی کباب کا ایک پیکٹ ایک نہیں دو چمچے ایڈ کرتی ہوں جو شان کا مسالہ ہوتا ہے اور یہ ہے وہ مشین جسے میں اس کو شرائٹ کر دیتی ہوں گوشت کو اسی ہی ہوتا ہے کہ ریشے ریشے سے بن جاتے ہیں اور بڑے ہی زبردست لگتے ہیں جب آپ فرائی کرتے ہیں تو اس کے اندر بڑا ہی مزی کا ٹیسٹ آتا ہے جو ریشے والے کباب کا آتا ہے یہاں پہ میں سٹور کر رہی ہوں ہارا دھنیا یہاں پہ بہت ہی زیادہ ایکسپنسیو ہوتا ہے دیکھیں اتنا سا پیکٹ ہے اور اس کے اندر ذرا سا ہوتا ہے ذرا ہو تو مزہ ہی نہیں آتا سالن میں تو یہ لا کے جائے میں اس طریقے سے پیپر رول میں جو کچن میں یوز ہوتا ہے اس کے اندر میں رکھ کے اور واش نہیں کرتی میں اس کو ایسے ہی رکھ دیتی ہوں جب میں یوز کرتی ہوں پھر واش کرتی ہوں تو اس کے لیے میں نے پرپیر کیا تھا دیکھیں یہ اس کے سکول لے جانے کے لیے اور بتا رہا تھا وہ آ کے واپس ماما میں نے رکھی ہے میں گیا ہوں دوسرے کمرے میں کیونکہ ان کو اپنے شوز چینج کرنے ہوتے ہیں سکول کے اندر دوسرے پیننے ہوتے ہیں تو یہ ہاتھ میں لے کی گیا تھا کہہ رہا ہے میں گیا ہوں رکھے میں نے میں واپس آیا ہوں ماما سارے فینش تو مطلب پسند آئے ہیں ہاں کے لوگوں بڑی کوشی ہوتی ہے اور میں ویسے ہی مسائلے کم یوز کرتی ہوں مطلب گرم مسائلے وغیرہ اس میں صحیح تھے لیکن اس کے اندر مرشے وغیرہ میں بہت کم یوز کریں تو لوگوں نے بہت شوق سے کھائے بلکہ کسی کسی نے تو میری بیٹے کو میسیج کر کے کہا تھا اپنی ماما سے ریسیپٹ لے کے دینا ریسیپٹ کہتے ہیں ریسیپی کو اچھا یہ میری سکن کیر ہے آج کل جو بڑے زور و شورت سے چل رہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بڑھتایا تھا میری سکن بہت عجیب و غریب ریعت کر رہی ہے اور کسی زمانے میں بہت سا تیکنی ہوتی تھی میری سکن پہ مگر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بلکل بھی نہیں ہے تو یہ سرم ہے آئی کے لیے نکالا ہیلرانک ایسٹ ہے اس کے اندر اور بہت کم میں نے آئی کریم یا جو رات میں ہم آئیس کے لیے یوز کرتے ہیں لائک سرم اس میں میں نے دیکھا تھا ہیلرانک ہے مگر اب یہ نیا ہے کہ ہر چیز میں ہیلرانک ایسٹ ڈال رہے ہیں اور شیمپو بھی نکل چکا ہے ہیلرانک کے ساتھ تو یہ بہت اچھی اس کا وان جو ہوتے وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو ڈنڈی جس سے آپ اپلائے کرتے ہیں آنکھوں کے نیچے اچھا میں نے بعض اوقات لفظ جو جنرمن کے آ جاتے ہیں تو پلیز برامت مانیے گا کیونکہ فریکوینٹلی یوز کرتی ہوں بچوں کے ساتھ یا یہاں پہ نارملی اپنے ہزبن کے ساتھ تو لفظ جو ہے وہ پک میں کرتی ہوں زیادہ تر جرمن کے اور بول بھی دیتی ہوں تو یہ آپ اس کو کہہ لیں اس میں اپلیکیٹر جس کو کہتے ہیں وہ اس کے اندر جو تین چھوٹے چھوٹے سی جنرے میٹل کے بال سے لگائے ہیں بہتی تھنڈے تھنڈے ہوتے ہیں جب آپ آنکھوں کے نیچے اپلائے کرتے ہیں تو عجیب سی تھنڈ آتی ہے بہت سکھون ہوتا رات کے وقت تو مست ہے یہ خاص آپ ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے ہلکے ہیں یا دارک سکرز ہیں یا اندر کی طرف ہماری آنکھ چل جاتی ہے یا کبھی کبھی موٹی ہو جاتی آنکھوں کے نیچے تو سویلنگ ٹائپ کسی ہوتی ہے اور میں تو بہت خیال کرتی ہوں کیونکہ میں یہاں پر پولر وغیرہ میں جا کے فیشل وغیرہ نہیں کراتی جو کچھ بھی کرتی ہوں سب کچھ خودی کرتی ہوں تو میری کوشش ہی ہوتی ہے ہر چیز کو پروپرلی میں لے کے چلوں کیونکہ میں دیکھا تھا میں ایک ٹائم تھا جب میں بہت دانے آگئے تھے اور اس خراب قسم کے دانے تھے کہ مجھے ٹریٹمنٹ لینا پڑھا اس کے لئے یہ الگ کہانی کسی اور دن بتائی جائے گی اور یہ بہت پرانی بات ہے پانچ سات سال سے تو یا کم سے کم موسٹرائزر ضرور لگا کے میں سوں رات کو کیونکہ پھر وہ سکن کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ہم ساری زندگی یہ سنتے آئیں کہ موسٹرائزر ان کو لگان جی ہے جن کی سکن ڈرائی ہو نہیں اور یہ ہے فیس کا سرم یہ اسی کے ساتھ ہی تھا لیے آپ نے مجھے پہلے بھی یہ دکھا چکی ہوں یہ ختم ہو گئی اور یہ دکھا رہی تھی بلکل ہمٹی ہو چکی ہے پرانی بوٹل اور تھوڑا ساتھ ایک دو ڈروپس ڈرائی گئے تھے تو مجھے اتفاق سے 20% آف میں مل رہا تھا تو میں لے لیا اور ٹائم کی مجھے کمی ہوتی ہے گھر کے باہر کے سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں بچوں کی پڑھائیاں سب کچھ چیزیں مینج کرنی پڑتی ہیں کوئی آپ کی میٹ نہیں ہوتی تو ٹائم کی گمی کی وزہ سے پھر مجھے پرچیز کرنا پڑتا ہے ایڈرائی میری کوشش یہی ہوتی تھی پہلے بھی کہ میں جب کچھ بھی کروں ہیر ماسک ہو گیا یا فیس ماسک ہو گیا یا سرم ہو گئے یا لیش کی گروہ کے لیے کچھ بھی ہو گیا خود سے گھر پر بنایا جائے آپ کو آج کل انٹرنیٹ میں بہت ساری ریسپیز مل سکتی ہیں اور یہ میری چیزیں بہت ڈینڈریز ہوتی بچوں کی بہت زیادہ دور رکھ چاہیے سب چیزیں خاص تو چھوٹی میری بہت زیادہ شرارت ہیں ان سے خاص تو آپ بہت زیادہ ڈر لگتا ہے ان چیزوں کو دکھاتے ہوئے بھی مگر کیونکہ یہ ساتھ تھی جب میں پر میں ویڈیو اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ